دوستو آج کل کے حالات آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ اجرائیل جو پچھلے چھبیس دنوں سے گجہ کو پوری طرح سے تباہ کرنے پر لگا ہے اور ابھی تک اس نے آٹھ ہجار سے زیادہ فلسطینیوں کو سہید کر دیا ہے جس میں زیادہ چھوٹے معصوم بچے تھے لیکن دوسری طرف آپ مسلم ملکوں کی بے غیرتی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ معصوم فلسطینیوں کی مدد تو چھوڑو بلکہ الٹا اپنے یہاں ناچ گانے کی مفلے سجا رہے ہیں بڑے اپتوز کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف تو پلسطینیوں کی پچاس پچاس لا سے ایک ساتھ قبروں میں دفن کی جا رہی ہے اور دوسری طرف سعودی عرب کے مسہور سہر ریاد میں ہر سال کی طرف ریاد سیجن دوہجار تیز کی شروعات ہو چکی ہے جس میں ناچ گانا پٹبال میچ اور الگ الگ طرح کے کھیلوں سے لوگوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے دوستوں ایک طرف پلسطین کے معصوم بچے ایک ایک بوند پانی کو ترس رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بے غیرت مسلم ملک ان کی مدد تو چھوڑو بلکہ الٹا امریکہ سے بات کر کے اپنے ملک میں بھی اس چیز کی پابندی لگا رہے ہے کہ کوئی بھی پلسطین کے حق میں میمبر سے بات تک نہیں کر سکتا اور سونے پر سہاگہ یہ کی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یوروپ کی ایک مسہور دانسر لڑکی سکیرہ کو سعودی عرب کے اس ریاد سیجن دوہجار تیز میں دعوت دی جاتی ہے اور پھر اسٹیج پر ناچتی اس پر سرم لڑکی کو دیکھ عرب کے کچھ عیاس پرست مسلمان اس پر پیسہ لٹاتے ہیں اور خود اس کے ساتھ ناچتے ہیں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جس سعودی عرب کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے لوگوں سعودی عرب کی جمین کو یہود و نصارہ سے پاک رکھنا آج اسی مبارک جمین پر ناچنے والی یہودی عورتوں کو بلا کر ان کے لئے سراب کی مپلے سجائی جاتی ہے یہاں یہودیوں کے بڑے بڑے ہوتل چلتے ہیں دنیا کا مسہور پوٹبالر رونالڈو اپنی گر پھلنڈ کے ساتھ سعودی عرب کے ایک ہوتل میں آکر ٹھڑتا ہے اور کنگ سلمان کی طرف سے اسے پوری پرمیسن دی جاتی ہے کہ تم اپنی گر پھرنڈ کے ساتھ جیسے چاہو وہی سے رہ سکتے ہو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیس جمین سے گمراہی کو ختم کرنے کے لئے تائیب کے پتر تک کھائے تھے اور اس دن آپ کا جسم مبارک اس قدر جکمی ہوا کہ سر سے باتا خون پیروں کی جوتیوں میں آ کر بھر گیا آج اسی مبارک جمین پر سکیرہ جیسی بے سرم لڑکیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اور ہماری جمین کو ناپاک کرو دوستوں جیس پاکی جا جمین پر حضرت فاطمہ جیسی بیٹی پیدا ہوئی ہو جنہوں نے اپنی وفات سے پہلے گسل کر کے اچھے کپڑے پہنے اور پھر اپنے سور حضرت علی سے کہا کہ اب مجھے دوبارہ گسل نہیں دینا اور جب میری وفات ہو جائے تو رات کے اندھیرے میں ہی مجھے لجا کر دفن کر دینا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کی نجر میرے جنازے پر پڑے دوستوں ایک طرف اس جمین پر پیدا حضرت فاطمہ جیسی پاکی جا بیٹی کے پردے کا عالم یہ تھا اور دوسری طرف آج اسی جمین کے رکھوالے یوروپ کی لڑکیوں کے ساتھ ایاسیوں کے اڈے گرم کر رہے ہیں اس ریاض سیجن میں سراب کی جا رہی مسلم گروں کی عورتیں بے نکاہ ہو کر اسٹیجوں پر ناچ رہی آخر کب تک اس مبارک جمین پر ایسی بے سرمی کی واقعات ہوتے رہیں گے دوستوں سعودی عرب کے کنگ محمد بن سلمان پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا وہ بندہ امریکہ کا ایسا غلام ہے کہ اگر اس پر مسلمانوں کا اتنا دباؤ نہ ہو تو سایدو امریکہ کے کہنے پر مکہ اور مدینہ کو بھی بیچ کھائے لیکن سلام ہے سعودی عرب میں بسنے والے ان نیک دل مسلمانوں کا جن میں آج بھی صحابہ اکرام جیسے ایمان پایا جاتا ہے آج وہ اپنے مسلم حکمرونوں کی منافقت دے کون کے آسور ہوتے ہیں لیکن دوستوں سعودی عرب کے وہ لوگ جو اپنے حکمران کی طرح منافقت کی جندگی گجارتے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں لیکن دوسری طرف وہ نیک مسلمان جن کے اندر ایمان کی جرابی رمک باقی ہے وہ ہم دنیا کے مسلمانوں سے آجار گناف جل ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار روتے ہوئے مدینہ والوں کے بیچ کھڑے اکر دعائیں مانگی تھی کہ اللہ مدینہ کے لوگوں پر رحم فرما اور ان کی آنے والی نسلوں پر رحم فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے مدینہ والوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے بھی مدینہ والوں سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی دوستو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جو آپ نے فتح مکہ کے وقت حجرِ اسوط کے پاس کھڑے ہو کر فرمائی تھی کہ اے لوگوں سیطان تمہارے اس جمین پر اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے مطلب سیطان کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ اب مکہ اور مدینہ جیسے مقدس سہروں میں خیامت تک بتوں و مرتیوں کی پوجہ نہیں کی جائے گی لیکن سیطان اس بات سے مایوس نہیں ہوا کی تم کو دوسرے گناہوں میں مبتلا کر کے گمراہ کر دے اور آج دوستو وہی ہو رہا ہے کہ خود کو سچا پکہ مسلمان کہنے والے سعودی عرب کے حکمران خود ہی یوروپ کی مسہور ڈانسر کے ساتھ اسٹیج پر ناستے نجر آ رہے ہیں دوستوں ریاض سیجن کا پروگرام جب پچھلے سال بھی رکھا گیا تھا تو دنیا بر سے اس کے قلام مسلمانوں نے آواز اٹھائی کہ سعودی عرب جیسی پاکیجہ جمین پر ایسی ننگی لڑکیوں کا ناچ ہم مسلمان برداست نہیں کر سکتے لیکن اس وقت بھی ان حکمرانوں پر کوئی اثر نہیں پڑا اور اس سال ان لوگوں نے تو حد ہی کر دی جس وقت فلسطین میں اجرائیل جلم پر جلم ڈھاتا جا رہا چھوٹے چھوٹے بچے میجائلوں سے سعید ہو رہے ہیں وہیں عرب کے مسلمان اپنے یہاں ناچ گانے کی مفیلے سجا رہا دوستوں کچھ وقت پہلے بڑے بڑے علماء اکرام کی طرف سے کہی گئی باتے ساید اپنی جگہ بلکل سچ تھی کہ آج عرب کے حکمران منافق بن چکے ہیں وہ مسلمانوں کو کچھ اور سکل میں نجر آتے ہیں اور پیٹھ پیچھے دسمنوں سے ان کا کچھ اور ہی رشتہ چلتا ہے ساید اسی لئے اجرائیل جیسی چھوٹی سی یہودی قوم آج جنگ روکنے کو تیار نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عرب دیش پہلے ہی اندر سے کھوکلے ہو چکے وہ تو یوروپ کی لڑکیوں کے ساتھ ناچنا گانا پسند کرتے ہیں انہیں مسلمانوں پر ہونے والے جلم و ستم سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی لئے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سنتاون سے زیادہ مسلم دیش لیکن ان میں سے ابھی تک کسی نے بھی فلسطینیوں کی مدد کو قدم آگے نہیں بڑھایا صرف بیان باجیاں اور دھمکیاں سننے کو مل رہی ہے دوستو کیا یہی ہمارا اسلام ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہی تعلیم دی تھی ہرگیج نہیں بلکہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمانے میں یہودیوں کے ساتھ ہونے والی جنگ جنگ خیبر کی اجوہات کو دیکھیں تو اس میں کئی واقعات ملتے ہیں جن کی وجہ سے جنگ چھڑی اس سلسلے میں ایک واقعہ جو حدیث کی سبھی کتابوں میں بہت تفصیل سے ملتا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ مدینہ کی ایک مسلم عورت کسی کام سے باہر نکلی تو خیبر کی ایک یہودی نے انہیں پکڑ کر گلے کا قیمتی ہار چھین لیا اور پھر اس مسلم عورت کے سر کو پتر سے کچل کر سہید کر دیا اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد خیبر کے یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو پریسان کرنے کے لیے کچھ اور غلط حرکتیں کی گئی جن کی وجہ سے صحابہ اکرام نے جا کر خیبر پر چڑھائی کی اور یہودیوں کو ان کے کرتوتوں کا سبق سکھایا لیکن آج ہم فلسطین میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہجاروں مسلم عورتی یہودیوں کے جلم و ستم کا سکار بنتی جا رہی لیکن کوئی بھی آج خالد ابن ولید یا عمر ابن خطاب جیسے ایمان رکھنے والا نہیں اٹھتا کہ وہ اپنی ان مسلم بہنوں سے جا کر دے اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہم اپنا وچود مٹا دیں گے لیکن تمہاری عجتوں پر آج نہیں آنے دیں گے اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی فجت فرمائے